موسیقی برادران ایمانی برادران اسلام آپ صاحبان کے سامنے ہم تصف و رحمان کی کچھ لیکچر ہیں جس میں وہ ہمیں حق کی دعویٰ دیتے ہیں اور یہاں پر وہ ہمیں نصیحت و وائز بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہنم سے ڈراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہم اپنی تقریروں میں اپنے لیکچرز میں اور بہت سارے سوالات ہیں ہم ٹپس بائی ٹپس ان کے ہر سوالات کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں تاکہ تمام تصاحبان علم کے سامنے حق سامنے آجائے سب سے پہلی بات تو حق کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں حق کہاں سے ملے گا حق کس کے ساتھ ہے اور حق کون دے سکتا ہے تو اس کے لیے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث تمام تصاحبان بلکہ بچہ بچہ اس حدیث کو جانتا ہے سنی ہوئی ہے کہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترجمانے وہی فرماتے ہیں صادق رسول فرماتے ہیں کہ حق اگر تمہیں کہیں ملے گا تو حق ہے علی کے ساتھ اور علی ہے حق کے ساتھ جنہیں دوسرے معنوں میں حق علی سے جدا نہیں ہے اور علی حق سے جدا نہیں جہاں پر علی ہوں گے وہی پر حق ہوگا اور جہاں پر حق ہوگا وہی پر علی ہوں گے بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگارِ عالم حق کو ادھر پھیڑ دے جدر اری پھیل جائے پتہ چلا سب سے پہلی بات تو ہمیں تصیف اور امان نے ہمیں دعوت حق دیئے ہم انہیں بتلا رہے ہیں کہ دعوت حق دینے سے پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں کہ حق کہاں ہے اور کہاں سے ملے گا حق ملے گا اس پہنٹر پاک کے گھرانے سے کہ جس کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے جس کی دشمنی رسول اللہ کی دشمنی ہے جس سے بغض رسول اللہ سے بغض کے امانہ میں آتا ہے عزیزان محترم اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مولا علی اتنے بہادر تھے اتنے شجاہ تھے جو ان کی صفت تھی وہ کبھی بھی بوزدلی کا مظہرہ نہیں کرتے تھے تو شیعوں کو میں یہ دعوت دے رکھ اس علی کی ذات نے اپنا جو حق کے خلافت تھا وہ جان کر کے کونے چھینا گیا عزیزان محترم اس کے سب سے پہلی بات ہم قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی تو صفح رحمان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آیا خلیفہ الرسول کا کیا معنی ہے جو اللہ بنا رہا ہے یا اس رسول اس خلیفے کی کیا امیت ہے کہ جسے ایک امت بنا رہی ہے خلیفے بنے ہیں دو طریقے سے ایک اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور ایک چاند لوگ مل کے ایک کو خلیفہ نامزد کر لے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر بلا فصل پر انہوں نے کافی بحث کی ہے کہ علی کو شیعہ نے علی بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں کہ جبکہ پہلے خلیفہ تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ ہو ہے پھر حضرت عمر فاروق ہے پھر عثمان غنی ہے پھر چوتھے نمبر پہ علی کا نام آتا ہے عزیزان محترم اور یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلو اگر خلیفہ تو بلا فصل اگل ماننا ہے میں نے کئی بار یہ آپ تک پیغام پہنچایا تو پھر بلا فصل خلیفہ لوگوں کا بنایا ہوا اللہ کی بات نہیں رسول کا نامتہ کیا انہوں نے رسول کا اعلان کیا ہوا نہیں لوگوں کا بنایا ہوا انسار اور مہاجرین صاحب کا بنایا ہوا اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہو ہے جو کہ عظیم القدر صحابی رسول ہیں اس کا ہم سلام پیش کرتے ہیں صحابی رسول ہیں انسار صحابہ میں سے ہیں سردار صحابی ہیں تو اگر دیکھا جائے بلا فصل خلیفہ جو لوگوں نے رسول کے بعد بنایا ہے وہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہو ہے اب یہاں پر جناب جن کو یہ خلفہ مانتے ہیں ان کے لئے ان کے پاس نص نہیں ہے صرف سکیفہ بن سعیدیہ میں جو اگر کاروائی ہوئی کہ خلیفہ کو چھونا گیا تو یہ صرف ایک ہی دلیل ان کے پاس ہے مگر ہمارے پاس نصے موجود ہیں سب سے پہلے ناہ تو یہ ہے کہ خود اللہ بنائے اللہ خود کیسے بناتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے بناتا ہے رسول کیسے بناتا ہے رسول اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے رسول نے جب آخر حج ادا کیا تو مدان غدیر میں آکے علی کی حاکمیت کا اور علی کے اپنا ولی ہونے کا اعلان کیا اور خلافت کا اعلان کیا اور بقیادہ بیعیت بھی کروائی گی اگر تسلیم نہیں ہوئی تو آئیں دیکھیں سب سے پہلی دعوت جیسے آپ دعوت رسول الاشیرہ کہتے ہیں وہ انزر اشیرہ تلکل اقرابین کے تحت جو آیت ہے اس کے تحت رسول اللہ علیہ نے علی سے کہا اور علی نے جو دعوت کا احتمام کیا اس میں جب تبلیغ کی گئے سارے رشتہ دار آگے قریبی آگے تو بعد میں رسول اللہ نے جو اب تبلیغی توحید کا اعلان کیا رسالت کا اعلان کیا پھر رسول اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے جو میرا اس امر تبلیغ میں میرا ساتھ دے تاکہ وہ میرا جانشین ہو وزیر ہو خلیفہ کا ذکر ملتا ہے خلیفہ تبادی اب یہاں پر علی اٹھے جب علی اٹھے تو علی کو سینے سے لگا کے علی کا بھی وہاں پر ایک چوٹا سا خطبہ ہے جو آپ نے سنا ہوئے علی کہتے ہیں گو میں بچہ ہوں میری پندلیاں کمزور ہیں میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کے دشمنہ کا مقابلہ کروں گا یہ ایک خطبہ ہے جو آپ کو دو ٹکڑوں میں دو تین لفظات میں ہم پہنچا دیا کرتے ہیں علی نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کی نسط کا اعلان کیا اور رسول نے کیا کہا تھا بخاری میں بھی ہے سیاستہ میں بھی ہے تمام تاریخ اسلامی رسول نے کیا کہا تھا تو نہ تم میں سے جو میری اس امر تبلیغی میں میری مدد کرے اور میرا خلیفہ ہوگا میرا وزیر ہوگا تو اب یہاں پہ علی نے سن اللہ کی نسط کا وعدہ کیا پھر اب علی کو دیکھ کے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ حاضر اخی وابن امی یہ میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی ہے حاضر وزیر و وزیری و خلیفت میں با دی کہ یہ علی میرا وزیر ہے میرا خلیفہ ہے میرے بعد میرا خلیفہ ہے یہ پتہ چلا کہ علی چالیس سال بعد پچاس سال بعد سار سال بعد یا بسال رسول کے بعد نے خلیفہ بنا علی تو اسی دن سے رسول کا خلیفہ ہے جس دن سے رسول نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اپنی رسالت کا اور علی کی خلافت کا اعلان علی نے اسی وقت کر دیا تھا پتہ چلا علی کسی کے بنانے سے نہیں فرمانے رسول سے پہلے ہی دن کا خلیفہ ہے پھر اس نے فرمایا جناب علی کے لیے اما تارضہ آری کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کیا کہ انتا خیفی دنیت والا خیرہ تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے جب اس نے جنگ کے لیے جانے لگے تو کیا کہا کہ میں تمہیں پیچھے اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہوں اب یہاں پہ رسول نے رسول نے مدینہ میں اپنے جگہ پہ کسی کو خلیفہ نامزد کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں اب رہاں مسئلہ یہ کہ بیعت بیعت تو ان کی کتابیں کہتے ہیں کہ مولا علی نے چھ مہینے بیعت نہیں کی اب یہ دعویٰ کر رہا ہے ہمارے خلال دلیل دا رہا ہے اپنی کتابوں سے اور وہ بھی چھ مہینے والی روایات پیش کی جاتی ہیں ہمارے کتاب میں دکھایا جائے کہ علی نے بقیدہ طور پر کسی کی بیعت کی ہو تو اب مجھے کہنے کھا کہ یہ رکھتا ہوں کہ جو چھ مہینے بیعت نہیں کر رہا تو وہ چھ مہینے جو علی نے بیعت نہیں کی اس چھ مہینے کے دورانیوں کو آپ کے ہاں وہاں پہ کیا فتوہ صادر ہوگا کہ علی نے بیعت کیوں نہیں کی اور وجہ کیا تھی اس پہ ہم آپ کے طرف یہ اپنا سوال بھیج رہے ہیں وما علیہ اللہ البلاغ المبین حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی والوں کے ساتھ ہے ویاء علی مدد موسیقی موسیقی